نمسکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے اس چینل پر ہیں تو دوستو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام ہے دی بیٹمن جو فلالی ابھی ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ریلیز ہوئی ہے اور جو سینیما گھروں میں آگ لگا رہی ہے مطلب اس کی ریٹنگ تھی بہت ہائی جا رہی ہے تو آپ سبی سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہی ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو جرور فالو کریں اور آپ یہی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے اور ہم گوثم سیر کے میئر کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹی بی پر الیکسن کی نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر ریٹلر کو دکھایا جاتا ہے ریٹلر جو کس مووی کا مین بلن ہوتا ہے وہ میئر کے سر پر پیچھے سے بار کر کے انہیں مار دیتا ہے پھر سین کٹ ہوتا ہے اور انگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک آدمی کو مار رہے ہوتے ہیں ان لوگ انہیں جوکر جیسی پینٹ کر رکھا ہوتا ہے اپنے چہرے کو پھر تب ہی وہاں پر انٹری ہوتی ہے بیٹمین وہ لوگ بیٹمین پر بھی حملہ کرتے ہیں پھر بیٹمین انہیں سب کا پیٹ پیٹ کر برا حال کر دیتا ہے یہاں پر بیٹمین کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی جان سے نہیں مارے گا بھرہی ان کا پیٹ پیٹ کر برا حال کر دے ان کی ہڈی پسلی ایک کر دے پھر ہم میئر کا کرائم سین دیکھتے ہیں جہاں پر بیٹمین اپنے پلس والے دوست کے ساتھ آتا ہے دراصل اس قاتل جس نے میئر کو مارا ہوتا ہے اس نے میئر کے چہرے پر ب پہلی ہوتی ہے اور کوٹس میں بھی کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد اپنا بیٹمین یعنی وروسمن اپنے اڈے پر آ جاتا ہے جہاں وہ سیکریٹ کوٹ کے بارے میں ایلفیڈ کو بتاتے ہیں اور انگلے دن ایلفیڈ وہ کوٹ سلجا دیتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے ڈرائیو اس کے بعد بیٹمین اور اس کا پولس والا دوست گارڈن میئر کے گاراج میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک ڈرائیو ملتی ہے جس میں کی میئر کے سارے گلت دھندوں کا ثبوت ہوتا ہے اور اور اس میں تصویروں میں میئر کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر بیٹمین کو تھوڑا سا گڑھ بڑھ لگتا ہے ان تصویروں میں پینگوین بھی ہوتا ہے پینگوین جو کی کہانی کا ایک اور دوسرا ویلن ہے جس کو دیکھ کر گارڈن بولتا ہے کہ یہ آدمی ہولی وڈ کا امریز پوری ہے اس کا مطلب پولس بھی بنا وارنٹ کیس کے اڈے پر جانے کی ہمت نہیں کرتی ہے اور میئر یہاں پر ابھی ہے وہ اسی کا اڈہ ہے اس کے بعد بیٹمین اکیلی پینگوین کے ا� بیٹمین کو ملنے کے لیے بولاتا ہے جہاں پر بیٹمین پینگوین سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے جو تصویر میں میئر کے ساتھ ہوتی ہے پر پینگوین کہتا ہے کہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تب وہاں پر سیلینا آتی ہے سلینا یعنی اپنی کیٹ وومن اور وہ پینگوین کے کلب میں کام کر رہی ہوتی ہے جب سیلینا اپنے گھر جاتی ہے تو بیٹمین اس کا پیچھا گرتا ہے تب بیٹ پر آتی ہے اور وہاں سے کچھ چذ چوڑانے کی کواسس کرتی ہے پر تب ہی وہاں پر بیٹمین آ جاتا ہے اور وہ سلینا کے ہاں سے وہ چیز چھین لیتا ہے اور وہ چیز کچھ اور نہیں اس تصویر والی لڑکی کا پاسفورد ہوتا ہے بیٹمین سلینا سے پوچھتا کہ آخری لڑکی ہے کون تب سلینا بیٹمین کو بتا دیا کہ لڑکی میں دوست ہے اور یہ بھی میرے ساتھ اس کلب میں کام کرتی تھی پر میر نے اس کا پاسفورد چھین لیا اور اس کی وجہ سے وہ یہاں پر نہیں بھاگ سکی پھر اسے کچھ تو معلوم ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ڈری ہوئی ہے تب بیٹمن اور کیٹ وومن اس لڑکی سے پوچھنے کے لیے جب گھر پر جاتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ سارا سامان بکھڑا ہوئے پڑا ہے اور ماریا وہاں پر موجود نہیں ہوتی ہے تب ہی ٹیوی پر نیوز دکھاتے ہیں کہ ریٹلر جو کی ایک سیریل کلر ہے اس بار اس نے کسی اور کو نہیں بلکہ سیر کے کمیسنر کوئی پکڑ لیا اور اسے پچھیوں کے پنجرے میں اس کا چہرہ فسا دیا ہے اور اس کی بل طرح سے ہتیا کر دی پھر بیٹمن اور اس کا دوست جوڈن وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بیٹمن کے لیے ایک چٹھی ہوتی ہے جس پر پہلیوں میں پھر سے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے جس پہلیوں کو سالو کرنے پر انہیں چوگل خور کا پتہ چلے اور ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ریٹلر صرف انہی لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے جس سے وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکے جب سلینہ کلم میں جاتی ہے تو اسے وہاں پر ڈسٹک اٹرنیک کل کولسن ملتا ہے تب بیٹمن سلینہ سے کہہ کر کل کولسن سے سچکلوانے کے لیے کہتا ہے پھر سلینہ اس سے بات کرتی ہے تو کل کولسن بتاتا ہے کہ ہمارا ایک خوری تھا جس نے کہ ہمیں مرونی کیس کے بارے میں ٹپ دی جس سے کہ ہم اس کا ڈرگ کا دھندہ بند کر پائے اگر ہم اس کا نام بتا دیتے ہیں کہ سارا سسٹا مل جائے گا تب بہن پر فیلکن آتا ہے اور وہ سلینہ سے بات کرتا ہے تب بیٹمن اس سے پوچھتا ہے کہ وہ فیلکن کو کیسے جانتی ہے تب اس بات کا سلینہ کوئی جواب نہیں دیتی ہے اور وہ بیٹمن کے دی ہوئے لینسز کو بھی اتار دیتی ہے جس سے بیٹمن کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے اور کچھ بھی اس سن نہیں سکتا ہے جب سلینہ اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو کل کولسن اس سے بات کرنے کو کوسس کرتا ہے پر سلینہ اس سے بات نہیں کرتا ہے اور ٹیکسی رکوا کر وہاں سے چلی جاتی ہے تب کل کولسن بھی اپنی کار میں آ جاتا ہے جہاں پر ریٹلر اس کی کار میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اور وہ کل کولسن کے سر پر مار کر اسے بیوس کر دیتا ہے اور وہ اس کی گردن پر ایک بوم بھی وان دیتا ہے تب بیٹوین بروس وین بن کر میئر کے فیونل میں جاتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کاتل اپنے جرم کا تماسہ دیکھنے یہاں پر جرور آیا ہوگا تب وہاں پر جب وہ اندر جاتا ہے تو اسے فالکن ملتا ہے اور اندر اسے میئر کی امیدوار بیلہ ریال بھی ملتی ہے تب ہی وہاں پر ایک گاڑی آتی ہے جو دیوال کو توڑ کر سیدھا اندر گھس جاتی ہے جیسے دیکھ کر سب لوگ ڈر جاتے ہیں اس کے اندر سے گل گولسن باہر نکلتا ہے جس کے اوپر بوم لگا ہوا ہوتا ہے جو بوم کسی اور نے نہیں بلکہ اس ریٹلر نے لگایا ہوتا ہے تب پولس والے سب لوگوں کو یہاں سے باہر نکالتے ہیں تب ہی گل گولسن کے ہاتھ میں جو فون ہوتا ہے اس پر ایک گھنٹی بچتی ہے اور بیٹمن جب اس فون کو اٹھاتا ہے تو اس میں وہ ہی قاتل ہوتا ہے یعنی وہ ریٹلر وہ ریٹلر بیٹمن سے کہتا ہے کہ میں گل گولسن سے تین سوال کروں گا اگر اس نے تینوں سوال کے جواب صحیح دے دیئے تو میں اسے چھوڑ دوں گا گل گولسن پہلے دو سوال کے جواب تو صحیح دے دیتا ہے مگر وہ اس تیسر سوال کا جواب نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ تیسرا سوال اس خبری کے بارے میں ہوتا ہے گل گولسن کہتا ہے کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو میں صرف اگیلہ مروں گا اور اگر میں نے جواب دے دیا تو میرا پورا پروار مرے گا اور وہ جواب دینے سے انکار کر دیتا ہے اس سے وہ ریٹلر اس بوم کو فور دیتا ہے جس سے بیٹمین کو وہی اس دماکی کا امپیکٹ پڑتا ہے پر اس کو زیادہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اور پولیس والے اسے اٹھا کر پولیس سٹیشن میں لے کے جاتے ہیں تب وہاں پر بیٹمین کی پولیس والوں کے ساتھ بیعث ہو جاتی ہے تب گورڈون پولیس والوں سے کہتا ہے کہ مجھے بیٹمین سے اکیلے میں بات کرنی ہے مجھے تھوڑا سمیہ دو اس کے ساتھ جہاں اندر گورڈن بیٹمین سے کہتا ہے کہ تم مجھے مکہ مارو اور میری گن لے کر مجھے گن پوائنٹ پر لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ اور بیٹمین ایسا ہی کرتا ہے تب سارے پولیس والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بیٹمین باقی چھت پر چڑھ کر وہاں سے کود کر وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد ہم گورڈن اور بیٹمین کو ایک ساتھ کار میں دیکھتے ہیں جہاں پر بیٹمین گورڈن کو وہ خبری والی بات بتا دیتا ہے تب گورڈن کہتا ہے کہ پینگون وہ خبری ہو سکتا ہے تو بیٹمین کہتا ہے کہ ہمیں وہاں پر جانا چاہیے اس کے بعد بیٹمین اور گورڈن دونوں اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ڈرگ کی ڈیل چل رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر کیٹ ویومن یعنی سلینہ بھی آ جاتی ہے جو پینگون کا پیسہ چرانے آئی ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کار میں اس کی اس فرینڈ کی ڈیڈ وارڈی بھی ہوتی ہے یعنی وہ لڑکی جو سٹارٹنگ میں میر کے ساتھ تھی تب ہی وہاں پر پینگون اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور ان پر گولیاں چلانے لگتا ہے تب ہی بیٹمین اپنی سپرکار میں بیٹ جاتا ہے جسے دیکھ کر پینگون ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اپنی کار سے تب ہی بیٹمین بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کی کار پر جھو سے ٹکر مار کر اسے پلڑ دیتا ہے تب بیٹمین پینگون کو اس کی کار سے باہر نکال کر اس سے سوال جواب کرنے لگتا ہے جہاں پر گورڈن اور بیٹمین کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ چگل خور کوئی اور نہیں بلکہ پینگون ہی ہے تب ہی بیٹمین وہاں پر اچانک سے ایک دوسری پہلی بھی سولو کر لیتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ریٹا الارڈا یہ ریٹا الارڈا ان لوگوں کو لگ رہا تب ہوتا ہے کہ یہ کوئی نام ہے بلکہ یہ ایک بیپ سائیڈ ہوتی ہے ریٹا الارڈا جہاں پر ریٹلر بیٹمین سے بات کرنے لگتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم میرا گھر ڈوڑو تب ریٹلر بیٹمین سے ایک پہلی پوچھتا ہے جس کا جواب ہوتا ہے اورفنیج یعنی بیٹمین کو سمجھ آگیا ہوتا ہے کہ وہ جو ریٹلر ہے وہ کسی نہ کسی اورفنیج کا ہے اور اس کے بعد چیٹ یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد بیٹمین اور گورڈن ایک اورفنیج میں جاتے ہیں جہاں پر تھومس بین یعنی اپنے بیٹمین کے ڈیڈ کی نیوز چل رہے ہوتی ہے یہ نیوز اس وقت ہوتی ہے جب بیٹمین کے ڈیڈ الیکسن جیتنے والے ہوتے ہیں یعنی الیکسن لڑ رہے ہوتے ہیں جہاں پر ایک دیبال پر لکھا ہوتا ہے کہ پتا کے کرموں کی سجا بیٹے کو ملتی ہے تب ہی بیٹمین کو کچھ گڑھر لگتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے وہ ایلفیڈ کو کال کرنے بھی کی بھی کوسس کرتا ہے پر ایلفیڈ اس کا فون نہیں اٹھاتے ہیں جہاں دوسری طرف ایلفیڈ کو دکھایا جاتا ہے جن کے ہانٹ میں ایک چٹھی ہوتی ہے جو بیٹمین کے لیے ہوتی ہے جس میں ایک بیگ بھی ہوتا ہے اور اس بیگ کے اندر ایک بوم ہوتا ہے اور تب ہی وہ بوم پھٹ جاتا ہے جس کے بھٹنے سے وہاں پر سب کچھ تیس نیس ہو جاتا ہے پر ایلفیڈ کی کیسے تو جان بچ جاتی ہے اور وہ بلی طرح سے گھائل ہو جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بروس ساری کڑیوں کو جوڑنے کی کوسس کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے سیلینہ کو کول آتا ہے سیلینہ یعنی کیٹ وومن تب بروس وین اپنی بیٹمین والی ڈریس پہن کر اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے جہاں سیلینہ بیٹمین سے اپنی فرینڈ مریہ کے بارے میں اس کے موت کے بارے میں بیٹمین سے مدد مانگتی ہے جہاں بیٹمین سیلینہ سے پوچھتا ہے کہ آخر فیلکن تمہارا ہے کون فیلکن کو تم کیسے جانتی ہو تب سیلینہ بتاتی ہے کہ فیلکن میرے ڈیڈ ہیں سیلینہ بیٹمین سے کہتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تب کسی نے اس کی ماں کو گلہ دوا کر اس کی ہتیا کر دی تھی اس کے بعد بیٹوین سلینہ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد بیٹوین اپنے اڈے پر واپس آ جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ٹی وی پر ایک نیوز چل رہی ہوتی ہے جہاں پر ریٹلر ان کے پروار کے بارے میں کو سچا ہی بتانے کی کوسس کر رہا ہوتا ہے دراصل یہ نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ جب اس کے پتا الیکسن لڑنے والے ہوتے ہیں اس کے بعد بیٹوین فیلکن کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ فیلکن سے پوچھتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے جو باہر چرچے میں چل رہی ہے تب فیلکن کہتا ہے کہ ہاں تمہارے پتا میرے پاس مدد مانگنے کے لئے آئے تھے اس کے بعد بیٹوین باپس آ جاتا ہے اور وہ سیدھا جاتا ہے ایلفڈ کے پاس جہاں پر وہ ایلفڈ سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹیوں بولا تم نے مجھ سے سچائی کیوں چھپائی ایلفڈ بیٹوین کو بتاتے کہ تمہارے پتا ایک نیک انسان تھے ان سے بھول ہو گئی وہ بس تمہاری ماں کو بچانا چاہتے تھے وہ فیلکن سے مدد مانگنے کے لئے گئے تھے تاکہ وہ پیسوں سے اس ریپورٹر کو خرید سکے پر تمہارے پتا کو نہیں پتا تھا کہ فیلکن اس ریپورٹر کو ہی ٹھکانے لگا دے گا یعنی اسے جان سے مار دے گا جب تمہارے پتا کو اس بارے میں پتا چلا تب وہ پولس کے پاس جانا چاہتے تھے پر اسی رات تمہارے موموڈ ڈیڈ کی کسی نے گولی مار کر ہتیا کر دی تب ہی بیٹوین کو آسمان میں بیٹ سائن دیکھتا ہے تب ہی بیٹوین وہاں پر جاتا ہے جہاں پر گارڈن بھی آیا ہوتا ہے تب ہی جب وہ اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو سلینہ یعنی کیٹ وومن نے ایک پولس والے کو بندی کیا ہوتا ہے یعنی اس کو گن پوائنٹ پر لے رکھا ہوتا ہے جس نے اس کا فون چرائے ہوتا ہے تب ہی سلینہ بیٹوین کے کول ریکارڈنگ سناتی ہے جس میں مریہ کی کول ریکارڈنگ ہوتی ہے جس میں فیلکن مریہ کا گلہ دبا کر اسے مار رہا ہوتا ہے تب یہاں پر ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ وہ چگل خور کوئی اور نہیں ولکہ فیلکن ہی ہے اور وہ فیلکن ہی ہوتا ہے جس نے مہرونی ڈرگ ڈیل کی خبر پولس کو دی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ خود باس بن گیا ہوتا ہے اور میئر اور پولس کمیسنر بھی اس کے لیے ہی کام کرتے ہیں یعنی 20 سال سے اس سیر کو فیلکن ہی چلا رہا ہوتا ہے اس کے بعد سلینہ اس پولس والے کو اوپر سے نیچے پھینک کے اور وہاں سے فیلکن کو گصے میں مارنے کے لیے نکل جاتی ہے پر بیٹوین اسے بچا لیتا ہے اور سلینہ سیدھا پہنچتی ہے فیلکن کے پاس جہاں پر بیٹوین بھی پیچھے پیچھے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ساری لیٹس کو آف کر دیتا ہے جب سلینہ فیلکن کو مارنے والی ہوتی ہے جب وہ گولی چلاتی ہے تو وہ گولی فیلکن کو لگتی نہیں ہے اور فیلکن سلینہ کو مارنے کی کوسس کرتا ہے تب ہی وہاں پر بیٹوین آ جاتا ہے اور وہ سلینہ کی جہن بچا لیتا ہے تب ہی بیٹوین فیلکن کو پکڑ لیتا ہے اور فیلکن کو پلس والوں کے حوالے کر دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سے کوئی سناپر فیلگن کو گولی مار دیتا ہے وہ سناپر کوئی اور نہیں بلکہ رٹلر ہی ہوتا ہے پھر جب گورڈن اور بیٹوین بہاں پر جاتے ہیں تو بہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہاں پر رٹلر نہیں ہوتا ہے وہ بہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے تب ہی انہیں واکی ٹوگی پر ایک نیوز سنائی دیتی ہے کہ ایک کافے میں کوئی ایک بندہ ہے جس نے رٹلر کو دیکھا ہوتا ہے اور جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ خود رٹلر ہی ہوتا ہے یعنی اس نے سرینڈر کر دیا ہوتا ہے جہاں پر بیٹ میں رٹلر سے ملنے کے لیے پولیس اسٹیشن جاتا ہے جہاں رٹلر انہیں بتاتا ہے کہ اس نے یہ سب کیوں کیا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے فادر یعنی تھومس وین جب میئر کے الیکسن کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گریب بچوں کے لیے ایک اورفنج بنائیں گے ان کے لیے چیریٹی کریں اور ان کے الیکسن جیتنے کے ایک ہفتے بعد ان کی موت ہو گئی اور سب لوگ ان گریب بچوں کو بھول گئے بس انہیں دکھراتا تو صرف چھوٹا بروس وین اناتھ ہونے کے باوجود بروس وین کے پاس سب کچھ سا ہے وہ دھن وہ دولت پر ان اناتھ بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک ایک کر کے مرنے لگے رٹلر بتاتا ہے کہ اس نے بروس وین کو بھی مارنے کا پلان بنایا تھا پر وہ اس میں فیل ہو گیا وہ ایک بات بتاتا ہے بیٹوین کو کہ اس نے کچھ اور بھی کیا ہے جس کے بارے میں وہ بیٹوین کو نہیں بتائے گا وہ ڈھونڈ سکتا ہے تو ڈھونڈ لیں اس بات سے بیٹوین کو کافی گصہ آتا ہے اور وہ یہ پتا کرنے کے لیے رٹلر کے گھر پر جاتا ہے جہاں پر ایک ویڈیو چل رہی ہوتی ہے جس میں رٹلر اپنے فالوور کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ آج کے بعد لائیو نہیں آ پائے گا کیونکہ آج کے بعد وہ پکڑا جائے گا اور وہ اپنے فالوور سے میر کی نئی امیدوار پہلا ریال کو بھی مروانے کی بات کرتا ہے اور اس نے سہر میں کئی جگہ بوم بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو بیٹوین دیکھتا ہے کہ اس نے جو سہر میں بوم لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیرے دیرے پھٹنے لگتے ہیں جس سے کی سارا پانی سہر کے اندر آنے لگتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رٹلر کے سوی فالوور وہاں پر پہنچ چکو ہوتے ہیں چہاں پر رٹلر کے فالوور پہلا ریال کو گولی مار دیتے ہیں پر ان کی جان بچ جاتی ہے تب ہی وہاں پر بیٹوین آ جاتا ہے اور ان کے ساتھ لڑائی کرنے لگ جاتا ہے تب ہی ان میں سے ایک آدمی بیٹوین کے اوپر سوٹ گن سے فائر کرتا ہے جس سے بیٹوین کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ نیچے بھی گرنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کیٹ وومن آ جاتی ہے اور وہ اس آدمی کو مارتے ہیں اور بیٹوین کو اوپر کھیچتی ہے پر بیٹوین کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہو پر وہ آدمی دوبارہ کھڑا ہو کر کیٹ وومن کے اوپر ہی مارنے لگتا ہے تب ہی بیٹوین خود کو ایک مورفن کا انجیکسن لگاتا ہے اور پوری ہمت کر کے وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور اس آدمی کو مارتا ہے اور سلینہ یعنی کیٹ وومن کی جان بھی بچا لیتا ہے تب ہی اس جگہ پر پانی بھرنے لگتا ہے جہاں پر اور بھی لوگ فسے ہوئے ہوتے ہیں تب بیٹوین خود پانی میں اترتا ہے اور ان لوگوں کی جان بچاتا ہے تب بیٹوین کو ریالائز ہوتا ہے کہ اسے انتقام نہیں بلکہ ایک مثال بننا ہے کیونکہ گوثم سہر کے لوگوں کو ایک امید کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے کوئی کھڑا ہے پھر ہمیں جیل میں ریٹلر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ بگل والے قیدی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ریٹلر اس قیدی سے ایک پہلی پوچھتا ہے تب وہ قیدی جواب دیتا ہے اور جوکر کی طرح ہستا ہے یعنی ہمیں ایسا لگ سکتا ہے کہ وہ جو دوسرا قیدی ہے وہ جوکر ہی ہو سکتا ہے تب وہ قیدی ریٹلر سے کہتا ہے کہ گوثم کو بابسی کی کہانیاں پسند دیں دوسری طرف سین سے پٹ ہوتا ہے بیٹوین اور کیٹ وومن کی طرف جہاں کیٹ وومن بیٹوین سے کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تب بیٹوین کہتا ہے کہ نہیں اس سیر کے لوگوں کو میل جرورت ہے اور اس کے بعد کیٹ وومن اور بیٹوین اپنی اپنی بائک پر بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر انت ہو جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور ہاں اگر آپ یہی ویڈیو فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو میں نے نیچے لنک دیا ہوا ہے اگر آپ اس پر لنک پر کلک کریں گے تو آپ میری یوٹیوب چینل پر پہنچ جائیں گے دھنیواد